موزز صافی ازراد الیکٹرانیک اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قدشتہ سال دوہزارہ اٹھارہ جولائی پچیس کو ملک بر میں عام انتخابات کا انکات کیا گیا تھا حد شاہت تو مختلف پارٹیوں نے اس دوران بھی کیے تھے الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے نتائج کے بعد بھی پولٹیکل پارٹیوں نے بھی ملک کے مختلف حصوں میں بلخصوص بلستان میں بلستان نیشنل پارٹی نے ان نتائج پر اپنی ریزورشن رکھی تھی اور مختلف حلقوں میں ہمارے دوستوں نے ان کے شوائد اور الیکشن میں ہونے والی داندلیوں کے جو ہے نتائج کو سرعام میڈیا کے سامنے پیش کیا کیسز داخل کیے گئے الیکشن کمیشن میں وہ چلتے چلتے آئی کورٹ تک پہنچے این اے ٹو سکس فائف پر جو نتائج پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو دیے گئے تھے ہمارے امیدوار وہاں سے حاجی لشکری صاحب اور ان کی وقلاؤں اور پارٹی دوستوں کی جدوجہد سے آج کہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو دعوے ہم نے چھبیس جولائی کو پچیس جولائی کو الیکشن ہوئے تھے چھبیس جولائی کو جو ہم نے الزامات لگائے تھے یا جو ہم نے دعوے کیے تھے وہ صحیح ثابت ہوئے آپ خود اندازہ کریں ایک لاکھ چودہ ہزار ووٹ کاسٹ کیے گئے تھے اس حلقے میں اور جس میں باون ہزار ووٹ جو ہے ان ایڈنٹیفائیڈ ڈیکلیئر کیے گئے الیکشن کمیشن نے ٹربنل نے یہ فیصلہ دیا پھر دوسری پارٹی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں گئی اپیل داخل کی اور آج ہائی کورٹ نے ان نتائج کو کل ادم قرار دے کر این اے ٹو سکس فائف میں جو ہے دوبارہ الیکشن کرنے کا جو ہے ایک فیصلہ حکم دیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف بلوسیان نیشنل پارٹی کی جیت ہے بلکہ تمام دیموکریٹک پولٹیکل فورسز کی جو ہے جیت ہے اور اس سے یہ بات اخص کی جاتی ہے کہ بلوچسان ہائی کورٹ کے ایک جج نے انصاف پر مبنی ایک فیصلہ سنایا جس سے نہ کہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کا بالا ہوا ہے بلکہ وہ لوگ جو جمہوری اداروں پر ابھی تک کچھ آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی امیدوں پر بھی اضافہ ہوا ہے اور یہی توقع اور یہی امید جو ہے اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے ہم سپریم کورٹ سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ بلوچسان میں ہونے والی نائنصافیوں اور بلوچسان میں ہونے والی نائنصافیاں صرف اور صرف الیکشن تک محدود نہیں بلوچسان میں ہونے والی معاشی نائنصافیاں سیاسی نائنصافیاں سماجی نائنصافیاں یہ سب کی سب جو ہے بلوچسان میں ان کے جو امبال لگے ہوئے ہیں دوہزار تیرہ کے الیکشن ان کے نتائج کے بعد آج کی جو موجودہ مرکزی حکومت ہے اس حکومت کے سرورہ اور پرائم نیسٹر جو موجودہ ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیے تھے دوہزار تیرہ کے نتائج کے سلسلے میں کہ نتائج ان پولنگ یا ان حلقوں کو جو ہے کھولا جائے انہوں نے بھی انصاف کے دروازے کھٹ کھٹ آئے درنے دیئے مارچ کیے ہم ان سے بھی یہ توقع کرتے ہیں ان سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو منعان تسلیم کرتے ہوئے جمہوری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آنے والے الیکشنوں کے لیے وہ بھی تیاری کریں ہم بھی ظاہرے پولٹیکل پارٹی ہیں اور اس میں جو داندلی ہے اس کو ظاہر کرنے میں جتنا برسان نیشنل پارٹی اس کے امیدوار ہمارے وقلاؤں اور ہمارے کارکنوں کا جتنا تعاون ہیں شاید ہی کسی کا ہو تو ہم ان سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو تسلیم کریں گے اخلاقتم وہ اور اس کی پارٹی اور اس کے جو امیدوار ہیں وہ اس فیصلے کو تسلیم کریں گے اور پھر فیصلہ جو ہے عوام پر چھوڑیں گے کہ عوام اپنا مہندہ کس کو متخص کرتے ہیں اب ہمیں اس عوام کی اس احساسات کا بھی احساس ہونا چاہیے جنہوں نے گھنٹوں بر جو ہے کتاروں میں کھڑے ہو کر ووٹ کاسٹ کیے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 50% سے اوپر جو ووٹ ہیں وہ جو بوگس نکلتے ہیں نہ کہ صرف اس میں ان ذمہ داروں سے بھی پوچھا جائے وہ جو غیر جمہوری طریقے سے جس کو منتخب کیا گیا ہے اور اس دوران جو مرات حاصل کیے گئے ہیں ان کو مرات دیئے گئے ہیں یا کسی اہم عوضے پر اس کو بٹھایا گیا ہے یہ بھی حکومت سے بھی پوچھا جائے کیا اس دوران الیکشن سے لے کر الیکشن کے دوران اور اس کے بعد بھی جو سرکاری یا پبلک کا جو پیسہ خرچ کیا گیا ہے اس کا حساب کتاب کون دے گا جو عوام کے جمہوری حق کو روندہ گیا ہے اس کا حساب کون دے گا جو کوئی بھی اس میں ملوث سے چاہے کوئی انڈیویجن ہوں چاہے کوئی طاقتور ہوں چاہے آروز ہوں دی آروز ہوں وہاں پر بیٹھا ہوا وہ عملہ ہو یا کوئی خلائی مخلوق بھی ہو ان سب سے جو ہے اس کی باید پوچھ بچ کی جائے اس میں نہ کہ صرف لوگوں کے جذبات کو مجرور کیا گیا ہے اس میں سرکاری فنڈز جو ہے بے درہے ہو جو استعمال کی ہوئے ہیں اس دوران الیکشن میں یہاں پر امیدواروں کے بھی اخراجات ہوئے ہیں اور اس سے بڑھ کر جو ہے عوام میں جن سے ان کا حق چینا گیا ہے کم سے کم یہ حساب کتاب تو ان سے لینا چاہیے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ اس فیصلے کو انڈورس کرتے ہوئے وہ جلد از جلد آئندہ الیکشن کمیشن جو ہے جلد از جلد اس حلقے میں این اے ٹو سکسٹی فائیو میں جو ہے الیکشن کا اعلان کرے گا آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ مشکول ہوں میں پھر اپنے وقلہ جو ہماری جو ٹیم تھی اس کا شکریہ ادھا کروں گا پارٹی کی طرف سے ہمارے سوشل میڈیا کے جو دوست ہیں ان کا میں شکریہ کروں گا الیکٹرانک میڈیا کا کہ اس مسئلے کو انہوں نے ہر وقت ہائلائٹ کیا اور بالخصوص پارٹی کے ورکروں کا میں شکریہ ادھا کروں گا کہ ان کی دعاوں اور ان کی محنت سے کوئٹے کے شہریوں کا اور یہی امید رکھتا ہوں کہ اگلے آنے والے الیکشن میں اسی حلقے سے ٹو سکسٹی فائیو میں اس حلقے کے عوام اپنا حق کے رائدہی ادا کرتے ہوئے اپنے اس نمائندے کو منتخب کریں گے جو ڈیزارف کرتا ہے جو بلوستان کے حقوق کی بات یہاں پہ بھی کرتا ہے اور وہاں پہ بھی انشاءاللہ وہ بات رکھیں گا تو اس کے ساتھ سب میں تمام دوستوں کا جو مشکول ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام ساتھیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج وہ یہاں تشریف لائے میں اپنے پارٹی قیادت پارٹی کے کارکنوں کوئٹا کے شہریوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں بلوستان نشل پارٹی پہ اعتماد کیا اور بھرپور انداز میں اپنے اعتماد کے ووٹ سے ہمیں نوازا مگر آپ جانتے ہیں کہ عموماً کوشش یہ کی گئی ہے کہ خصوصاً اس صوبے کے نمائندگی کو کہیں نہ کہیں دبائے جائے اور غیر سیاسی لوگوں کو پارلیمنٹ میں لاکے بٹھائے جائے تاکہ بلوستان کے مسائل بلوستان میں جو بہران ہیں ان کا آواز اٹھانے والوں کو سیاسی طور پر راستے سے اٹھائے جائے اور ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بٹھائے جائے جو خاموش ہو کے پانچ سال گزارے مگر ہمارے ساتھیوں ہمارے پارٹی کے کارکنوں کوئٹا کے شہری اور خصوصاً ہمارے لیگل ٹیم نے دن رات کوشش کر کے آج یہ نتیجہ نکالا کہ ٹو سکس فائف میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بھرپور داندلی کی گئی تھی اور عدالت نے آج یہ فیصلہ دیا کہ اس داندلی زیادہ الیکشن اور اس پہ جالی طریقے سے مسلط کیا گیا اس میمبر کو اور اس کے نوٹفیکیشن کو کل ادم کرا دیا یہ ہمارے لیگل ٹیم پارٹی کارکنوں اور کوئٹا کے شہریوں کا دعائیں اور انتک محنت کے وجہ سے ہوا کہ ہم ایک سال متواتر کوشش کرتے رہے کہ ہمارے اس حلقے کے لوگوں کو حق نمائندگی سے محروم رکھا گیا تھا ہمارے صوبے کے اس اہم حلقے کو پارلیمانی نمائندگی سے ایک سازش کے تحت محروم رکھا گیا تھا آج الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کے انتک محنت سے ہم ایک دفعہ پھر اس بات میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں کہ بلوستان نشل پارٹی بلوستان کا واحد نمائندہ جماعت ہے اور عوام اور اس شہر کے ووٹرز کا بھرپور اعتماد ہے انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ری الیکشن میں پھر ہم پہ اعتماد کریں گے اور ہم مخلصی اور ایمانداری دیانتداری سے اپنے صوبے اور اس شہر اور اس حلقے کے نمائندگی کرتے رہیں گے میں ساتھ ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس شخص نے ایک سال جالی طریقے سے اس صوبے کا اور اس حلقے کے لوگوں کا حق تلفی کی ہے اخلاقی طور پہ ان کو یہ چاہیے کہ ایک دفعہ پھر الیکشن کے پروسس میں اترے اور اس بات کو عوام پہ چھوڑیں کہ عوام کس کو ووٹ دیں گے اور کس پہ اعتماد کریں گے کیونکہ عوام نے ہمیں اپنے بھرپور اعتماد سے نوازا ہے اگر سپریم کورٹ میں جائیں گے ہمارے رکیب اور مخالفین ہم اپنے عوامی ووٹ اور منڈیٹ کا دفاع کرنے کے لیے آخری دروازہ بھی کٹ کٹ آئیں گے اور انشاءاللہ جیسے آج کامیابی ہوئی ہے وہاں بھی ہم کامیابی حاصل کریں گے میں تمام ساتھیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنے پارٹی قیادت کا پارٹی کارکنوں کا کوئٹا کے شہریوں کا اور اس حلقے کے ووٹروں کا اور ان ماں و بہنوں کا خصوصا جنہوں نے دن رات محنت کر کے ہمیں الیکشن جتوانی میں اپنا کردار ادا کیا آپ سب کا شکریہ دیکھیں ہمارے جو الائنس تھا الیکشن کے دوران کوئی ہمارا الائنس نہیں تھا جب 2018 جولائی میں جو الیکشن ہوا تھا اور الائنس نہیں بلکہ آپ یہ سمجھ کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے کچھ نقات کی حویث اور وہ پولٹیکل ایشیوز ہیں ہمارے مجھے نہیں لگتا نہ ہی ایسا ہونا چاہیے کہ اس ڈیسیزن سے ہمارے وہ جو نقات پر کچھ اثر اداز ہو اور نہ ہی آنے والے الیکشن میں جو ہے اس پر کوئی اثر اداز ہوگا ہے کوئی ایک پولٹیکل ہمارا ہے ایشیوز سے جس پر ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور انہوں نے جو اس کے بردے میں ہماری ان چھے نقات کو تسلیم کیا اب یہ ڈیبنڈ کرتا ہے ان پر کہ وہ اس کو کس طرح سے جو سب یہ جیو آئی جو ہے وہ جنہ 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 جا رہی ہے نہیں ہے نائی میرے ہاتھ میں ہمیشہ جنہوں نے کرایا الیکشن مٹرم کرایاں ان کے لیے انہوں نے اس طرح کے حالات بنائے پہلے پہلے تو ان کو حالات بنانے پڑیں گے پھر جا کے الیکشن مٹرم الیکشن ہوگی ہے اور ایک سال کا عرصہ ہوا ہے ان اسمبلیوں کو حکومت کو ظاہر ہے اپوزشن ہمیشہ کی طرح جو ہے اپوزشن کے بھی کچھ ریزورشن رہی ہیں اور ہیں بھی وہ اپنے ان ڈیمانڈ کو لے کر پبلک میں جاری دیکھیں پبلک کی طرف سے ان کو کیا رسپونس ملتا ہے جس طرح آج کے ایک ٹو سکس وائف کے جو نتائج جو ہمارے اور آپ کے سامنے آئے ہیں جس میں بڑے پیمانے پر ایک داندی ہوئے ہیں یہ خود شاید اپوزشن کی ان اعتراضات کو انڈورس بھی کر پا سکتا ہے کہ اگر بلکسان کے ایسے حلقے میں جس آپ کے دہی علاقے نہیں ہیں کوئٹہ شہر میں جبکہ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ بلکسان کی دہی علاقوں میں کیا ہو سکتا ہے جہاں پہ نہ میڈیا ہے نہ ہی آپ کا کوئی نیٹورک کا کوئی سسٹم ہے اور اسی طرح آپ اکسان کے مختلف علاقوں میں بھی جو اپوزشن کی جو اعتراضات ہیں ان کو بھی توقیت مل سکتی ہے صدر اللہ جیو آئی کے ساتھ دیں گے یا نیوٹرل رہیں گے دیکھیں میں نے کل بھی کہا کہ ہم وہ چلتی گاڑی کے مسافر نہیں ہیں بھئی ہمارے پولٹیکل ایشیوز ہیں یہی پولٹیکل پارٹی ہیں جو آج اپوزشن میں تھی کل اقتدار میں تھی انہوں نے ہماری بات کو سننا گوارہ نہیں کیا آج وہ اپوزشن میں ہیں تو اگر وہ ہمارے بلکسان کے ان دیرینہ مسائل کو حل کرنے کی کوئی یقین دیا نہیں کرتے کیونکہ اس وقت تو موجودہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اگر اس نے مسئلے حل نہیں کیے کم سے کم ہماری بات تو سنی ہے انہوں نے بلکسان کے ان مسئلوں کو تسلیم کیا کہ یہ جینیوین بلکسان کے مسئلے ہیں مزیدہ حکمرانوں نے تو اس بات کو تسلیم کرنے سے گرزہ تھے کہ یہ بلکسان کے مسئلے ہیں ہاں اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں ان ایشیو پر اگر کل کوئی تقدیل یہ آجاتی ہے اور وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ایسا تو نہیں کہ پھر ہمیں جو ہے نا بلکسان کو قربانی کا بکرہ بنا کر اپنے اقتدار کو بچانے کیلئے پھر بلکسان کے لوگوں کی قربانی تو نہیں چڑھائی گے اس کے لئے ان کو ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا ہمارے ساتھ ان مسائل پر باتجیت کرنی پڑے گی اور تیہ کرنا پڑے گا پھر ہم کچھ کسی بات پر اگری کر سکتے ہیں ایک سال پورا ہونے سے پہلے ہم نے ان کو یاد دیانی کر آئی اور اس کے بعد انہوں نے کچھ مسائل کو جو ہے حل کرنے کی میں نے سمت میں گئے اس طرح کے مسنگ پرسنس کا مسئلہ تھا چار سو لوگ بازیاب ہو کے آگے بلکسان کے ڈیولیمنٹ کی جو پروجیکٹ سے اس میں پی ایس ڈی پی میں انہوں نے ڈالے لیکن یہ کافی نہیں ستر سالہ محرومیوں کو چار سو بندوں کی بازیابی سے ختم نہیں کرتے ہیں ستر سالہ محرومیوں کو جو ہے چند پروجیکٹس کو جو ہے پی ایس ڈی پی ڈالنے سے جو ہے آپ اس کو ختم نہیں کرتے ہیں ہاں یہ اچھی پیش رفت ہے اس کو ہم وہ کرتے ہیں ایڈمیٹ کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ بلکسان کی اس ستر سالہ محرومی کے لیے ان کو ایک بڑی ایک انقلابی تبدیلی لانی پڑی بڑی ایک انقلابی فیصلے کرنے پڑیں گے جس سے جا کے بلکسان کے مسئلہ ہاں لڑ سکیں گے اور ابھی جو ہماری سنٹر کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا اس میں بھی ریزورشت تھی یہ بھی ہم نے بات پسیم کی کہ ہاں کسی حد تک لیکن صرف کسی حد تک نہیں ہم کم سے کم ففٹی پرسن جو ہے ان معواجات کے جو نکات ان پر احمد درامت کرنے کی خواہش مند ہے اور یہی بات ہم پی ٹی آئی کی حکومت اور ان کے عودے داران ہیں ذمہ داران ان کے سامنے رکھیں گے ہم تو چاہیں گے کہ یہ ایک دن میں اگر ان کے پاس وہ جادو بھی چھڑی ہے تو پھلوستان کے مسئلے ایک دن میں حل کرنی اگر حل نہیں ہو سکتے تو کم سے کم وہ جو سلسلہ ایک جاری ہے مسئل پرسنٹس کا اٹھانے کا وہ تو ختم ہو بازیاب بھی اس دوران ہوں لیکن کم سے کم وہ سلسلہ جو عنوز جاری ہے جو کئی نہ کئی سے لوگوں کو اٹھائے جا رہا ہے کہیں پہ بچوں کو اٹھائے جا رہا ہے کہیں پہ خواتین کو اٹھائے جا رہا ہے خواتین کی بے عرمتی کی جاری اس سلسلے کو تو روکنا حکومت کے بطمے ہے وہ اگر ہمیں اس بات پر یقین دیانی نہیں بلکہ اس پر احمد داران کراتے ہیں تو میرے خانم ہیں مزید ہم اس کو ٹائم دینے کے ضرورت ہیں لیکن یہ کہنا کہ ہاں اور مزید انتظار چاہم مزید انتظار ہم شاید کر سکے لیکن مزید انتظار نہ کر سکے سردان صاحب امریکہ کے دورے پر ہے ان کے بیانات اگر آپ دیکھیں تو انہیں تمام تندی میں جو پاکستان میں ہیں باشمول الکیدہ جو انہیں کہا ہم نے ان کو تربیہ دیئے اور باقیدہ قومی دارے میں ان کا نام لیا ہے جبکہ تیس سال سے ہم انکاری تھے اسی سر میں آپ کیا کہیں گے گی کیا سکوشی بنے گی یہ بات اگر میں کہتا یا کوئی اور پولٹیکل شخص کہتا تو ابھی میں آپ کے سامنے نہیں ہوتا مسئل پرسن میں شادشاہ معلوم پہتانی اس میں میں اس کو دل گردے کی داد دوں یا سلپ آف ٹنگ کی داد دوں یہ مجھے معلوم نہیں لیکن جو حقائق آج ان اس نے بیان کیے وجوات کیا بھی ہوں لیکن یہ حقائق ہیں جو آج کل ہم جو کہہ رہے تھے ہم پہ الزام لگائے گئے آج آپ کے اس ملک کا سربراہ جو ہے ملک میں نہیں حقائق میں متعدہ کہ جو پلیٹ فارم پہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن آیا پھر ہم حضب روایت وہی آمد دور آئیں گے یا اس کو یہی پہ ختم کریں سردار صاحب این اے ٹو سکس فائیو کا جو فیصلہ آ جائے ہے کیا یہ حالات بنانے کی طرف پینا قدم ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں دیکھیں حالات بنانے والوں کا اس میں جو کوئی رول نہیں اس میں اگر رول ہے تو ڈیموکریٹک فورسز کا ہے اور اس میں اہم رول جو ہے بلوسان نیشنل پارٹی اور اس کی لیگل ٹیم کا ہے ظاہر ہے اس کو کیا کچھ بھی رنگ دیا جائے لیکن بائیسیت متاثرین بلوسان نیشنل پارٹی کے یا اس حلقے کے ووٹروں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کو حق ملے چاہے اس کو آپ نے لفظ استعمال کیا حالات بدلنے کیلئے کہا جائے یا کیا اس کو نام دیا جائے لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ ایک خوشائندہ فیصلہ ہے اور پی ٹی آئی کو اس فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے یہ نہیں پر اس کو مزید آگے نہیں لے جائیں پی ٹی آئی نے جو گوشتہ میں نے کہا کہ دو آزار تیرہ کے الیکشن میں کہا کہ جی داندلیا ہوئے یہ بات تو ثابت ہو گئی اپنی اس وعدے کو نباتے ہوئے یا اس کو عملی جامع پیناتے ہوئے آج کے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو پی ٹی آئی کو تسلیم کرنا ہوئے